ہلو فرینڈس نمشکار سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک اندر ویڈیو اور فرینڈس دگج کمپنی ماروتی سو جی کی جو کیون کے جو ریزلٹ ہے اس کو جاننے ہی کوسس کریں گے آٹو سیکٹر میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کافی کریکشن رہا ہے اور اس کے لئے جو الیکٹریک واہن کے لئے جو بجٹ میں کہا گیا تھا کہ جی ایسٹی کی کمی کریں گے اس میں جو ہے کم کر دیا گیا ہے ریٹ تو اس کو بھی جاننے ہی وہ نیوز آنے والے دنوں میں کس طرح سے آٹو سیکٹر کو بوشٹ کر سکتا ہے اس کے بارے میں جاننے ہی کوسس کریں گے ماروتی کا جو سٹاک کاروار کر رہا تھا اس کو جاننے ہی کوسس کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے یہ پانچ ہزار آٹھ سو بیس روپیے میں بند ہوا ہے چھبیس جولائی دو ہزار انیس کو یہ این ایسٹی کی ویب سائٹ ہے ماروتی سجو کی لیمیٹیٹ کا یہ ریٹ ہے دیکھیں اوپن ہوا تھا پانچ ہزار سات سو اٹھائیس پہ اوپن ہوا تھا اور ہائی جو کیا ہے پانچ ہزار نو سو پچپن اور جو لو کیا ہے پانچ ہزار چھ سو تیرہ سی ابھی ریسنٹی جو لو کیا ہے دیکھیں چھبیس جولائی کو ہی لو بنایا ہے پانچ ہزار چھ سو تیرہ سی کہ اس پاس لو کیا ہوا ہے تو اب یہ ایک چھوٹا سٹاپ لاؤس ہو سکتا ہے اگر اس کو یہ بریک کرے گا تب آپ نیچے کی طرف اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ٹیکنیکلی چارٹ میں دیکھنے کوشش کریں گے فیلال ریزلٹ کو جانے کوشش کرتے ہیں دیکھیں اس میں سیلس تو کم ہو رہا تھا بٹ جس طرح سے اسٹیمیٹ تھا اس کے حساب سے ٹھیک ٹاک رہا ہے اور اس میں دیکھیں جو ماروتی سجی کا جو پروفٹ رہا ہے جو منافع رہا ہے لگ بھگ ستائیس پوائنٹ تری بھیج دی گراؤٹ کے ساتھ ایک ہزار چار سو پہتیس یہ پروفٹ میں ہی گراؤٹ آیا ہے پچھلی بار جو آکڑا تھا لگ بھگ ایک ہزار نو سو پجھتر کیا اس پاس تھا تو یہ ماروتی میں جو ایک گھاٹا نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ پروفٹ میں ہی لاؤس ہے تو اس کے حساب سے آپ اگر سٹاک کافی نیچے کی طرف ہے اور پھر دو فیجدی اوپر کی طرف گیا تھا اس میں دیکھیں بی ایسی کی ویب سیڈ میں سے بھی نکالا ہے ریزلٹ کو بٹ اگر آپ اس میں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے اس میں آنک آ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سرال بھاسا میں سمجھنے کوشش کریں گے دیکھیں یہ ایٹی کا ہے اور ایٹی میں انہوں نے جو فرائیڈے اس ٹونٹی سیون پرسنٹ ایئر آن بارسک جو ڈراؤپ رہا ہے پروفٹ میں ون فور تھری فائل پوائنٹ فائل جیرو کروڑ ایک ہزار چاہ سو پہتیس کروڑ کا رہا ہے اور جون کوارٹر آن ویک وولیوم اور ہائر ڈیفریشن ایکسرنسز تو اس کے وجہ سے کمجوری رہی ہے بٹ جو انسٹیمیٹ تھا ایک ہزار تین سو پچاس کروڑ کا تھا اس میں دیکھیں ایک جو سیلس کا ہے ہیٹی سوڑڈ ٹوٹل ویکلز جو بےچے گئے تھے چار لاک دو ہزار پانسو چورانوے جیسے کہ پورے مہنے میں ان کے آقڑے آتے ہیں اس کے حساب سے 17.9% کے حساب سے ڈاؤن رہا ہے سیلس ان ڈاویسٹنگ مارکس ٹوڈ لگوک 3,44,400 کیا سے یونٹ رہا ہے اور 19% کے اس پاس ڈاؤن رہا ہے ایکسپورٹ جو رہا ہے ان کا لگوک 28,113 اور یہ آقڑے پہلے سے ہی کچھ اندازہ تھا بٹ اسٹیمیٹ کے حساب سے ان کا جو اوپر کی طرف رہا ہے اس میں انہوں نے کچھ کمی پیسی کی ہے اس کے حساب سے پھر تھوڑا سا پروفیٹ اوپر اسٹیمیٹ سے اوپر کی طرف رہا ہے تو کمپنی سیٹ دہ ہائیر سیلس پرموشن ایکسپنیشن ڈپریشیشن این لو کبیسٹی یوٹیلیزیشن اور ایروٹائزمنٹ ایکسپنسز کسٹ ریڈکشن ایفرٹ تو اس کے وجہ سے اوپر کی طرف رہا ہے اور گورنمنٹ نے بجٹ میں کہا تھا کہ الیکٹریکل ویکلز کو ایٹین پرسنٹ سے گھٹا کر پانچ پرسنٹ کر دیا گیا ہے وہ ایک اگست سے لاغو ہوگا اور جو الیکٹریک بس کرائے لینے پستانی نکاحوں کو جی ایسٹی سے چھوٹ بھی ملے گی اور جو چھوٹ دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اب ویکلز میں کچھ بڑھے اور دیکھیں یہ پردیشن نیہنٹرن کے لئے الیکٹریک ویکلز انڈسٹری میں آگے رہنے کے لئے سرکار چاہتے گی دو ہزار تیئیس تک دیش میں سبھی تری ویلرز اور ٹو جیرو ٹو فائیب تک سبھی ٹو ویلرز الیکٹریک ہوں دو ہزار پچیس تک یہ سارا الیکٹریک کرنے کی کوشش کریں گے اس میں سے فور ویلر بھی رہے گا بٹ سمائے لگے گا ہر جگہ دیکھیں اس میں چارجنگ کا معاملہ ہے اور لائٹ کا بھی معاملہ ہے انڈیا میں ابھی سٹیز میں دھنگ سے لائٹ نہیں رہتی ہے بٹ وہ ابھی سمائے لگ سکتا ہے دیکھیں اب کوشش کر رہی گورنمنٹ تو یہ ایک نیوز ہو سکتی ہے آٹو سیکٹر کے لئے کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جی ایس ٹی کام کر کے اور الیکٹریک واہنوں کو بڑھا ہوا دے اب دیکھیں یہ ایک چارٹ آیا ہے اور مارتو سجیگی کا جو آپ نے دیکھا کہ جو لو کیا ہے ستاون سو سے نیچے کے لو ہے اس کو اگر یہ بریک کرے گا تب ہی آپ کو یہ پچپن سو چوون سو ترپن سو تک دیکھ سکتا ہے دیکھیں اب بریک تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسٹیمیٹ سے اوپر کی طرف ریزلٹ آیا ہے اور پہلے سے ہی کافی گراؤٹ آئی ہے لگے دیکھیں یہ لگوگ جون میں دس جون دو ہزار انیس میں لگوگ یہ چھے ہزار آٹھ سو ترسٹھ کے آس پاس تھا اسی کے آس پاس لگوگ پہنسٹھ سو اور سات ہزار کے آس پاس کافی سمال انویسٹرز نے کافی لیا ہے ماروتی کو کیونکہ اسی کے آس پاس ٹریڈ بھی کر رہا تھا لگوگ چھے سٹھ سو جو بہتر سو کی بیچ میں یہ ٹریڈ کر رہا تھا اور تھوڑا سو اپت تیہتر پچھتر سو کے بیچ میں لیکن اچانک سے اس میں پھر گراؤٹ آئی کیونکہ بجٹ میں جو امید تھی کی جی ایسٹی کو کم کرنے کی وہ نہیں ہوا بلد بٹ الیکٹرک وہانوں کو کم کیا گیا ہے اب آنے والے دنوں میں فور ویلرز میں بھی الیکٹرک وہان رہیں گے اور یہ ٹاٹا موٹر اور تمام جو فور ویلرز کے کمپنیاں ہیں وہ کم اپنا الیکٹرک جو کارز ہیں وہ بنانے کوشش کریں گے تو یہ آنے والے سمائے کے لئے آٹو سیکٹر کے لئے ایک ووسٹ ہو سکتا ہے بٹ جی ایسٹی میں بھی اگر کمی پیسی کرتی ہے گورنمنٹ آنے والے دنوں میں تو اور تیج ہونے کی امید رہے گی بٹ ابھی ماروتی کا دیکھیں یہ جیسے کی ابھی لگ بگ اٹھان سو کے آس پاس بند ہویا ہے اگر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو تین دن پہلے یہ چھے جار کے اوپر بھی تھا اس کے اوپر ٹک نہیں پایا تھا اگر یہ تیر سٹھ سو سے اوپر کے بند ہوگا تب آپ اس میں بھی تیجی دیکھیں گے لگ بگ سانسٹھ سو اور آنٹھ سٹھ سو تک جا سکتا ہے اور نیچے کی طرف جیسے کی اگر آپ نے یہ جو لو بنایا ہے ابھی چھپیس جولائے کو تو اگر اس کو بریک کرتا ہے تو پھر آپ کو یہ نیچے کی طرف دیکھ سکتا ہے بٹ جو منڈے کو یہ اس کا ٹریڈ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے ٹیٹا موٹر میں دیکھا ہوگا کی گیپ ڈاؤن نیچے کی طرف اس نے ایک گیپ بنایا اس کے بعد یہ اوپر کی طرف گیا تھا کیونکہ اتنے ٹوٹے ہوئے سٹاک ہیں یہ اور اس میں لینے کی ریٹیل اور انویسٹرس لینے کی کوشش کر رہے ہیں دھیری دھیری اپنا پانڈ ڈال بھی رہے اور کچھ وقت ان کو دینا پڑے گا ماروتی ٹیٹا موٹرز اور جتنے بھی فور ویلرز کی کمپنیاں ہیں ٹیٹا موٹر میں آپ نے دیکھا کی کمجوری ریزلٹ جو ہے اس میں بھی مائنس میں تھا بٹ جو سٹاک تھا وہ اتنا گرا تھا اور پلس اس میں جیلر کا معاملہ تھا وہاں پہ کچھ ٹیکس پری ٹیکس اکشا دیا گیا تھا تو اس کے وجہ سے زیادہ نہیں ٹوٹا ہو اور ماروتی میں بھی اسی طرح کا رہے گا پروفٹ میں بھی اسٹیمیٹ سے اچھا ہی آیا ہے دیکھے اور سٹاک بھی اوپر کی طرف گیا ہے اس میں جو لوگ ابھی یہ ویو رہے گا جنہوں نے ماروتی اس ریٹ میں لے رہے ہیں تو بنے رہنا چاہیے اور جنہوں نے پیسٹ سو چھا سٹ سو سات ہزار کے آسفاز بھی لیا ہے تو ان کو بنے رہنا چاہے ان کا بھاو بھی آئے گا بھٹ سمیں دینا پڑے گا اور یہ بڑے سٹاک ہیں اگر آٹو سیکٹر میں تھوڑا سا اگر سیلس اگر نیکس منس سے اگر اچھا آنا سٹارڈ ہوئے تو بہت تیجی سے بھی اوپر کی طرف جائیں گے یہ ایک نیوز تھی جی ایس ٹی میں الیکٹرک واہنوں کو چھوٹ دی گئی ہے ملک بک پانچ پرسند تک کر دیا گیا ہے اور ماروتی کا جو ریزلٹ تھا اس کے حساب سے ماروتی کافی گرا ہوا ہے اور یہاں سے اب امید کرنی چاہیے کہ اوپر کی طرف جائے تو آپ لوگوں کو اسی طرح سے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں یہ کیوں ان کا ریزلٹ ماروتی کا تھا اور اگر آپ کو یہ چینل دیکھنا ہے تو سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریے اور کسی شیئر کے بارے میں اگر آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس پوچھئے اور اس کا آنسر جو فنڈامنٹلی اور ٹیکنیکلی دینی کوشش کی جاتی ہے آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد